اپنے ڈیتھ بیٹ پر لیٹے ہوئے کچھ لوگوں پر ایک ریسرچ کی گئی یہ وہ لوگ تھے جو یا تو بہت بڑے ہو چکے تھے یا انہیں کوئی جان لیوا بیماری تھی جس کا علاج اب پوسیبل نہیں تھا ان لوگوں سے ایک سوال کیا گیا آپ کو اپنی لائف میں کس چیز کا سب سے زیادہ رگریٹ ہے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ انہیں سکول میں فرسٹ نہ آنے کا رگریٹ ہے یا زیادہ پیسے نہ کمانے کا رگریٹ ہے ان میں سے ہر کسی نے کہا کہ انہیں اپنے ڈریمز کو فالو نہ کرنے کا رگریٹ ہے انہیں دنیا ٹریول نہ کرنے کا رگریٹ ہے ایڈ دے اینڈ آف دے دے انہیں ان چیزوں کا رگریٹ تھا جو کہ وہ ایک پوائنٹ پر کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ اسے کر نہیں پائے انہیں اپنی مستیکس کا کوئی رگریٹ نہیں تھا انہیں ان غلط کاموں کا کوئی رگریٹ نہیں تھا جو انہوں نے کیا اور جس سے انہیں کافی نقصان ہوا انہیں ان کاموں کو نہ کرنے کا ریگریٹ تھا جو وہ کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے اس سے ایک سوال اٹھتا ہے آخر ہمیں اپنی لائف کس طرح سے جینی چاہیے جس سے ہمیں آگے چل کر ریگریٹ نہ ہو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سیون ایسے لیسنز شیئر کرنے والوں جو کہ من اپنی زندگی میں کافی لیٹ سیکھتے ہیں اور اپنی آج ہی زندگی نکل جانے کے بعد مردوں کو یہ نہ سیکھنے کا ریگریٹ ہوتا ہے جب تک انہیں یہ ریالائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گلتی کر دی ہے ان کی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس گلتی کو صدھارنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے اس لئے اگر آپ اپنے ٹوینٹیز میں ہو تو یہ ویڈیو بہت دھیان سے دیکھئے اور سارے من کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب آئیے ایک ایک کر کے وہ سارے لیسنز کے بارے میں جانتے ہیں جب ہم اٹھرہ سال کے ہوتے ہیں تو ہم کافی سپنے دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک بزنس شروع کریں گے دنیا ٹریول کریں گے یا اپنی فیملی سے الگ رہ کر کچھ نیا کام کریں گے جو اب تک کسی نے نہیں کیا لیکن ایسا اکثر ہو نہیں پاتا ہمارے اوپہ دوسرے لوگ پریشر ڈالنے لگتے ہیں وہ ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ کس کام میں اسکوپ ہے اور کس کام میں نہیں ہے وہ ہمیں ایک پرٹیکولر فیلڈ میں پوش کرنے لگتے ہیں وہ ہم پر شادی کرنے کے لئے پریشر ڈالتے ہیں وہ ہمیں ان لوگوں کے اگزامپل دینے لگتے ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے اگینس جا کر اپنے ڈریمز کو فالو کیا اور بعد میں جا کر انہیں پچھتانا پڑا یہ ساری سٹوریز سن کر ہم ڈر جاتے ہیں اور اپنے ڈریمز کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی فیملی کے دکھائے ہوئے سیف راستے پر چلتے ہیں لیکن پچاس کی ایج میں جا کر ہمیں یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ڈریمز کو فالو کیا ہوتا تو لائف آج کچھ اور ہوتی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو آج ایڈوائز دے رہے ہیں دس سال بعد ہی آپ کی لائف میں رہیں گے ہی نہیں تو خود سے ایک سوال کیجئے اگر آپ کی لائف میں کوئی نہ ہوتا تو آپ کون سے کام کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کون سے رسک لیتے ہیں اور پھر جا کر آپ اسی کام کو کرو نمبر دو آئیے آپ کو criminal psychology سے ایک لیسن دیتا ہوں criminal behavior is not reduced by increasing the intensity of punishment it is reduced by increasing the probability of getting punishment آسان شبدوں میں مان لو کہ ایک state میں چوروں کو پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں لیکن اس state میں جن کے ہاتھ میں law and order ہے یعنی کہ police یہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نہیں نباتی ہے مطلب چوری کرنے کی سزا تو بہت کڑی ہے لیکن اگر آپ چوری کر لو تو آپ کو پکڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں اس case میں آپ چوری کرو گے کیونکہ آپ کا دماغ سوچے گا کہ اگر پکڑا ہی نہیں جاؤں گا تو punishment کیسی دوسری طرف اگر ایک state میں چوری کرنے کی سزا ایک مہینے کی جیل ہے اور اس دیش میں soldiers اور police والے اچھے سے اپنی job کرتے ہیں تو اس دیش میں چوری بہت کم ہوگی بہلے ہی یہاں پر سزا سخت نہیں ہے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ چوری کریں گے جب بلیز کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دھکا دے کر چلے جائیں گے اور انہیں اس کی کوئی punishment نہیں ملے گی تو وہ آپ کو دھکا دیں گے لیکن ایک بار آپ کھڑے ہو کر ان سے لڑ دو تو وہ آپ کو next time دھکا نہیں دیں گے یہاں پر آپ بھلے ہی ان سے کمزور ہو آپ بھلے ہی ان سے لڑائی نہ جیتو لیکن اگر آپ ایک بار ان سے لڑ لوگے تو وہ آپ کو second time پریشان نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ punishment ملنے کی probability بہت زیادہ ہے مد اٹھانے دو نمبر 3 wasting your prime years prime years کا مطلب ہے 18 سے 25 سال کے عمر یہ وہ عمر ہے جب آپ کے اوپر کوئی responsibility نہیں ہوتی آپ کے پاس energy بہت ساری ہوتی ہے اور آپ پوری طرح سے independent ہوتے ہو آپ ایک گھنٹے کم سو کر تھوڑی سے لاپاروائی کر کے بھی اچھے سے کام کر سکتے ہو کیونکہ آپ کا شریر اس pressure کو سہ سکتا ہے college میں پڑھنے والے لڑکے سنڈے کی رات کو party کرتے ہیں اپنے دوست کے گھر پر زمین پریس ہو جاتے ہیں اور next day اٹھ کر college چلے جاتے ہیں اگر یہی کارنام آپ چالیس کے باحت کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ تین دن بستر سے نہیں اٹھو گے آپ کی کمر اکڑ جائے گی اور سر بھاری ہو جائے گا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 18 سے 25 کی age میں party کرو کیونکہ بعد میں آپ کو party کرنے کا موقع نہیں ملے گا in fact میں اس کا exact opposite بول رہا ہوں جب اس عمر میں آپ کے پاس اتنی ساری power ہے تو آپ اس کا استعمال کچھ build کرنے کیلئے کرو آپ سارا دن ویڈیو گیمز کھیلنے کے بجائے یا انسٹرگرام پر ریلز دیکھنے کے بجائے business build کر سکتے ہو آپ pressure لے کر stress جہل کر اپنی پوری life set کر سکتے ہو اس age کے بعد آپ کے پاس ایک family ہوگی آپ کی body تھوڑی weak ہو جائے گی آپ کو یہ سارے کام کرنے کے موقع پھر شاید ہی ملیں اس لیے ان golden years کو waste مت کرو build something number 4 letting opportunities slip by روبرٹ کیوں سے کی نے اپنے بگ cash flow quadrant میں کافی interesting بات کہی ہے smart لوگ اکثر opportunities کھوشتے نہیں ہیں وہ خود کو ان opportunities کے لیے تیار رکھتے ہیں تاکہ جب بھی ان کے سامنے یہ opportunities آئیں وہ move کرنے کے لیے ready ہوں اگر آپ market کے history اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو realize ہوگا کہ market لگ بگ ہر 10 سال میں crash کرتا ہے اس time stocks properties اور دوسرے investments کی قیمت کافی کم ہو جاتی ہے اور یہ invest کرنے کا سب سے اچھا موقع ہوتا ہے 2017-18 میں Warren Buffett کی company برکشار ہیتھوے خوب سارے پیسے collect کر رہی تھی وہ نہ ہی کوئی new investment کر رہے تھے نہ ہی کہیں پہ property لے رہے تھے اور نہ ہی اپنی company کو grow کرنے پر زیادہ focus کر رہے تھے وہ اپنے سارے profits کو جمع کر کے رکھ رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ market جلد ہی crash کرنے والا ہے market 2018 میں نہیں لیکن 2020 میں crash ہوا جب covid کی وجہ سے کافی سارے businesses بند ہو گئے اس time ان کے پاس invest کرنے کے لئے بہت سارے پیسے تھے اور انہوں نے سستے دام پر بہت سے stocks کھری دے اس لئے آپ خود کی ان opportunities کو پہچاننے کے لئے prepare کرو اور chance ملنے پر انہیں چھوڑو مت چاہے آپ 18 کے ہو یا 30 کے female nature کو سمجھنا آپ کی life کو کافی حد تک improve کر سکتا ہے ایک point پر آپ کی ایک wife ہوگی اور وہ کس طرح سے سوچتی ہے وہ نہیں بول کر بھی کیا بولتی ہے اور اسے کس طرح سے منانا ہے اور خوش رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے بہت سارے لوگوں کی life میں سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس صرف ایک skill نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جب بھی گھر جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا کے سب سے boring جگہ ہوتی ہے یا تو انہوں نے اپنا partner خوشنے میں ہی گلتی کر دی یا پھر انہوں نے صحیح partner کو خوش رکھنا ہی نہیں سیکھا اور اس وجہ سے جب ان کی marriage خراب ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف ان کے energy waste ہوتی ہے اس سے ان کا mental peace بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کا motivation بھی مر جاتا ہے اس لئے کسی بھی لڑکیوں کو commit کرنے سے پہلے دس بار سوچئے یہ آپ کی life کا سب سے important decision ہو سکتا ہے صحیح لڑکی آپ کو energy دے گی آپ کو support کرے گی اور آپ کو ایک better انسان بنائے گی غرض لڑکی آپ کے energy drain کرے گی جس سے آپ time کے ساتھ اور گڑوے ہوتے چلے جاؤ گے اور آپ کو way of the superior man book پر جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ ضرور دیکھنا چاہیے i-button پر میں link دے دوں گا number 6 not enjoying the life ہم نے دیکھا کہ کیوں آپ کو اپنے prime years waste نہیں کرنے چاہیے اور اچھے موقع کے لئے خود کو تیار کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی life enjoy بھی کرنی چاہیے اگر آپ سارا دن بیٹھ کر social media پر دوسرے لوگوں کی life دیکھ رہے ہو تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے social media پر لوگ صرف اپنا happy side دکھا دیں وہ صرف اپنے success share کرتے ہیں یہ دیکھ کر آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہر کوئی آپ سے better کر رہا ہے یہ دیکھ کر آپ کو insecurity ہوگی اور jealousy بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ان petty moments میں اپنا time waste کر رہے ہو تو آپ اپنی life کو کبھی enjoy نہیں کر پاؤ گے number 7 not forgiving people آپ کی life میں بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو hurt کریں گے اور آپ کو ان لوگوں کو ماف کرنا ہوگا بھلے ہی یہ آپ سے کبھی مافی نہ مانگے دوسروں کو ماف کرنے سے آپ اپنا mental peace restore کرتے ہو ہر وقت کسی کو hate کرنا کسی کے خلاف grudge اور کچھ بھی productive achieve نہیں کرتے ہو دوسری طرف آپ کے hate کرنے سے سامنے والے کی life پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسے پتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے بھارے میں سوچ کر اپنی life خراب کر رہے ہو اور اگر اسے پتا لگے گا تو شاید وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اور اس ویڈیو کی باتوں کو اپنی life میں شامل کرنے کے لئے افرم کر یس آئی ویل کومنٹ کر میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر چاہتے اب اگر آپ اپنی value کروانا سیکھنا چاہتے تو رائٹ سائیڈ ویڈیو پر کلک کرو اور پیسہ بنانے کے آٹھ رولز جاننا چاہتے ہو تو لیف سائیڈ ویڈیو پر کلک کرو یہ book app کلو جہاں چار سی زیادہ free سمریز سن سکتے ہو بینہ کسی ads کے finally you guys are amazing keep reading keep learning keep growing thank you for watching